اسلام علیکم ناظرین میں ہاں محمد حسین خان روٹین دے مطابق اپنے ناظرین تک تازہ ترین اپ ڈیٹ ریکیس ضرور کرے ساں یوٹیوب تے سبسکرائب کرے سو فیس بک تے فالو بھی کرے سو اگر بھی لاکھ اچھا لگے تشیر بھی ضرور کرے سو ناظرین میں ضرور کرے ساں صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب کل تقریبا گارڈ آف آنر گھنرن دے بعد آج انہا دا پہلا وزیٹ پہلا دورہ کراچی پہنچن مزار قائد انہیں حاضری بھی دیئے میں تذکر کرے ساں انہا دی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری صاحب انہا کو بھی خاتون اول در درجہ جتاوینا پہ اگر آصف علی زرداری صاحب انہ کو کلیئر کرے سن خاتون اول انہا کو خاتون اول ہی کلیئر جتاویسی اور ہوندہ پروٹوکول پورا پورا جتاویسی خاتون اول اکثر اوقات بلکہ اکثر اوقات وزیر آزم دی جیڑی میسیز ہون دیئے گھر والی ہون دیئے انہا کو خاتون اول در درجہ یا صدر دی گھرہ لے گو انہا کو خاتون اول در درجہ تھا جبکہ اے آصف علی زرداری صاحب دی بیٹی ہے کیوں نہ جتاں سارے ملک دا نظام موروسی سیاست کو اج تک بھی ترجیح اٹیو نہیں بھیئے میں تذکر بانی پی ٹی آئی امران خان صاحب انہا دی ملاقات تیویہ جو پابندی لئی گئے لو ہفتے واسطے پابندی آئید کی تھی گئے باوجہ سیکیورٹی وزیر داخلہ پنجاب دی طرف ہوں لو ہفتے واسطے امران خان صاحب دی ملاقات واسطے وی پابندی آئید کی تھی گئے جنہ دے امر ایوب اور بریسٹر گوہر لی خان نے شدید الفاظ مزم مدوی کی تھی ہے اتنے قرآن کیجئے صوبائی سطح آتے صوبائی سندی کابینہ صوبہ سندی کابینہ نے ہی اپنی حلف برداری تقریب حلف چاہ گئے دیئے انہوں کو کلمدان صوبائی وزار تیندہ سونپ لیتا گئے تقریباً سندی دا کابینہ رکنی آج فینل تھی یہ جہاں حلف ہی چاہتے جہاں دیچہ مختلف ناشاہ میں لیند ذرائع دے مطابق بلکہ انتہاں کنفرم تھی چونکہ سید ناصر حسین شاہ سے وزیر اطلاعات شرجیل میمن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور ٹرانسپورٹ دے وزیر سید سردار شاہ تعلیم دے وزیر ظلفکار علی شاہ ایم جام خان شورو سید غنی صاحب جبکہ حسن علی حسن زرداری وزیر جیل خان جیل خانہ جات اینڈار اکنی محمد باکش مہر واضح ہے کہ دار اکنی آج آج حلف چاہ گئے دیسی اے دار اکنی کابینہ جیلی گورنر ہاؤسچ وزیر حالہ سیند نے حلف کی دے انہیں حلف چاہ گئے دے یہ تاگر گال کریجے میں ضرور گال کریسا اپنا صبح پنجاب دی صبح پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوری پوری حکومت بہتر انداز کرنے میں انہیں اج زخیرہ اندوز نے خلاف قدم چاہتے جڑا بڑا بہترین قدم ہے انہیں واضح آکے کہ ترائیڈی بھارے اندر اندر جتی بھی زخیرہ اندوز یا سٹاک مافیا انہوں نے جتی بھی زخیرہ سمان موجود ہے او جیڑی شیچ موجود ہے او اپنا سارے دے سارا سمان ترائیڈی اندر اندر ڈی سی کو ریپورٹ کریسن انصداد زخیرہ اندوزی ایکٹ دوہزار بیس کے تاعت اشیاء ضروریہ کی زخیرہ اندوزی جرم ہے جس کی سزا تین سال تک قید اور بھاری جرمان ہے تمام تاجران دکاندار سٹاکس اور گدام مالکان کو خطبہ دار کیا جاتا ہے کہ وہ تین یوم کے اندر مطالقہ ڈپٹی کمیشنرز کے دفتر میں اپنے سٹاک کی معلومات درج کروائیں ان کا سٹاک زخیرہ اندوزی میں شمار اور با مطابق قانون ضبط کر دیا جائے گا اگر انہیں اپنی معلومات ڈی سی صاحب دی دفتر جمع نہ کری تو محترمہ وزیر پنجاب صاحبہ دی ہدایات دے مطابق انہا زخیرہ اندوزن کے خلاف بھرپور کاروائی کی تیویسی اور ترے سال قید اقید نال نال بھاری بھرکم چرمانے ہوئے ہیں بہت اچھی گاہ لے رمضان المبارک دا جی پہلا روزہ بھی ہے الحمدللہ جی میں ہی رمضان شروع تھی سٹاک مافیا زخیرہ اندوز ایکٹیو تھی اور اے لوگ غریبے کو جی مرتاق نہیں دے میں بھی این وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ دیں اقدام کو ضرور سرحیسا اور امید کرے سا این اقدام دے پورا پورا امپلیمنٹ کی تاویسی تاکہ غریبے کو انہیں دا حق مل سکی یہ تقرگال کہ جی ملتان دی تو ملتانے چھ گزشتہ رات ترائے منزلہ امارت دھان ڈال امارت ترائے منزلہ ڈال حرم گیڑ بنال ترائے منزلہ امارت ڈٹھی ہے جنہ چھ نو افراد مل بے تلے دبتے اپنی جان دی بازی کھو بیٹن یعنی بوسکی دا امارت ہے اتنا گال اتنا گال اندھی ہے جی اپنا عملہ ہوندے میوسپل کمیٹی دا عملہ ہوندے جیڑے انوز میں جی اجازت دی دی دن کہ تسا پنچ پچ منزلہ ڈال امارتہ بڑھو اووی کرپشن نظر تھی دی دن امارتہ پورا حکومتی کریٹی دے مطابق بل دیا دن پورے کریٹی دے مطابق اتر دیا کہنی لیکن والوی انہاں کو اجازت مل دیئے اور او وال انہیں نقصان دا بیس دی دنے یہ تک گال گئی جی پی تے جمعیت علمہ اسلام دی فی دی انہیں جی یو آئی تے پی پی نے سینٹ باستے اتحاد کر دے جی یو آئی فے پی پی کو یوسف رضا گلانی صاحب کو اتحادی بند سی انہا موامنت کرسن اتحاد کرسن یعنی سینٹ دے لیکن نچ میری قیس کرسن ضرور لائک کرسو فالو کرسو یو ٹوپ تو بھی سبسکرائب کرسو مل دے سو والن میں بلاغ نال اللہ سینطور دے میرا مناصر رہے اللہ حافظ